دشمنی دوستی میں بدل گئی سرمت خیل قوم کی طرف سے خیل قوم کا ایک نوجوان قتل کی بھینٹ چڑھ گیا جس کی وجہ سے انیس سال سے دشمنی چلتی رہی اور بلا آخر مسلم لی نون پنجاب کے نائب صدر اور سابق صبائی وزیر امانو طلع خان شادی خیل اور دیگر علاقہ موزین کی کوشش سے یہ دشمنی دوستی میں بدل گئی مزید جانتے ہیں تمریر عبد خان کی اس رپورٹ میں کمر مشانی میں انیس سالہ پرانی دشمنی دوستی میں بدل گئی انیس سال قبل سرمت خیل قبیلہ کے ریائشی اور سابق وائس چیئرمن شوکر خان سرمت خیل کے چچا ذات بائی ممتاز خان سرمت خیل نے اپنے محلہ کے ریائشی نوجوان حفیظ اللہ خان کٹو خیل کو قتل کر دیا تھا اور اہل علاقہ کی کوششوں کے باوجود انیس سال سے دونوں فریقین کے درمیان یہ صلح نہیں ہو پا رہی تھی آخر کار پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر اور سابق صبائی وزیر آپ پاشی امانت اللہ شاہدی خیل کی کوشش رنگ لے ہیں اور کمر مشانی کے دونوں فریقین انیس سالہ پرانی رنجشوں کو بلا کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے جبکہ اس صلح میں سابق آنسلر بشیر خان زفراللہ خان شیف خیل ایم پی اے بیلی خان سمیت اہل علاقہ نے اہم کردار ادا کیا اس صلح کے لئے باقاعدہ تقریب کا حتمام کیا گیا جس میں شہر کے علاوہ علاقہ برکے سیاسی مائدین سماجی اور مذہبی رنموں کے علاوہ شہریوں نے شرکت کی اس موقع پر سابق صبائی وزیر امانت اللہ خان شاہدی خیل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی بھی فرماتا ہے کہ بہادر وہ نہیں جو بدلہ لے بلکہ بہادر وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو مگر مخالفین کو دل سے معاف کر دے تو اصل بہادر وہ شخص ہے اور صلح جو لوگ اللہ تعالی کو بہت پسند ہیں آج دونوں فریکین اور بالخصص امیر خان کٹو خیل برادری خراج تحسین پیش کرنے کے قابل ہے کہ ان نے صدق دل سے سرمست خیل برادری کو اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اور اپنی نسل کی زندگیوں کو بچانے کی خاطر معاف کر دیا ہے تقریب کے اختتام پر دوائے خیر کروائے گئی اور دونوں برادریوں کے فریکین نے ایک دستے کو گھرے لگا کر فراختلی کا مظاہرہ کیا